السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد معزز حاضرین اکرام روزہ انسان کے لئے شریعت کا حکم ہے شریعت نے صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور بیوی سے بچنے کا حکم دیا ہے یہ اس کا ظاہری حکم ہے اس کی فضیلت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو اصلاً اللہ کے الفاظ ہیں اس کو اسطلاح میں کہتے ہیں حدیث قدسی یعنی اللہ نے بات فرمائی ہے اپنے رسول کی زبان سے کہ یہ اللہ فرماتے ہیں تو اللہ نے فرما اَسْو مُلِي وَأَنَا اُجْزَابِ روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں وَأَنَا اَجْزَابِ ہی بھی یہ فرما ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا دونوں الفاظ آئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا اور ایک جگہ آیا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں یعنی دو دیگر عبادتیں ہیں دوسری عبادتیں ہیں اس کے لئے اللہ نے عجر بتایا کہ بھی یہ کام کرو گے تو اتنا سواب ملے گا یہ کام کرے گے تو اتنے نیکیاں ملیں گی مثلاً اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو فرما مَسَلِحَبَّةٍ اَنْفِقُونَا وَالَمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ بھی ایک اللہ کے راستے میں ایک خرچے کا سواب ایسے ہے جیسے کسی نے بیج بو دیا زمین میں اسے ساتھ بٹے نکلے اور ہر ایک کو ستر دانے لگ گئے تو ایک کے ساتھ سو ہو گئے تو فرمایا ایک کے ساتھ سو ہیں ایک کے دس ہیں ایک کے سو ہیں ہر ایک کے اللہ نے الگ الگ عجر اور نیکیاں بیان کی لیکن روزے کے سلسلے نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں خود جزا دوں گا یعنی میں جتنا چاہے دوں گا اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے آدمی جتنا زیادہ احتمام کے ساتھ روزہ رکھے گا اتنا زیادہ اس کو عجر ملے گا اور اللہ کے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہاں تک من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی کہ جو کوئی رمضان میں ایمان کے ساتھ یعنی ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھے یا پھر ایمان کا مطلب اللہ پر یقین کے ساتھ کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے میں اس کی فرما برداری میں روزہ رکھ رہا ہوں وہ احتسابا اور حساب کی نیت سے کہ بھئی میرا روزہ صحیح ہو رہا نہیں ہو رہا کیلکولیشن کیلکولیٹڈ روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو فرما غفر لہو ما تقدم من زمبی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں تو روزہ اسی عظیم الشان عبادت ہے کہ جو انسان کے پچھلے گناہوں کو معافی کا ذریعہ بندی ہے تو اس کے اندر بہت سی لوگوں کی لپروائی ہے اور بہانے بہانے سے روزہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں روزہ چھوڑنے کے لئے عذر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيزًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ کہ کوئی آدمی بیمار ہے بلکل فریش ہے اس خدر بیمار ہے کہ وہ کھانے اور پانی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اس کے لئے کھانا اور پانی ہر تھوڑی دیر کو ہونا ضروری ہے اتنا لمبا گیاب دینا اس کی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے ایسا مریض ہے تو وہ پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے بعد میں اس کو گن کے پورے کرنا پڑے گا فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ دوسرے دنوں میں وہ کاؤنٹنگ پوری کر لے وہ پورے تیس کاؤنٹ کر لے یعنی پورے تیس نہیں رکھا تو تیس رکھ لے بیس نہیں رکھا بیس رکھ لے دس نہیں رکھا دس رکھ لے چار پانچ چھوٹ گئے تو وہ چار پانچ رکھ لے یا پھر آدمی سفر میں ہو سفر میں بھی اجازت ہے کیونکہ سفر میں آج کل تو خیر سفر سہولت والا ہے پہلے زمانے بڑی مشکل تھی تو سفر میں ہے آدمی اور اس کو سہری افطار اور سفر کے دوران چلنا پہلے پیدل چلا کرتے تھے اونٹوں پہ گھوڑوں پہ چلتے تھے بڑے مشکل ہوتی تھی اللہ نے عذر دیا کی اجازت دی ہے کہ بھئی یہ عذر شرعی ہے اس میں آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے اور خواتین اپنے مخصوص ایام میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں کیا ان کو تو چھوڑ نہیں ہے ان کے روزے نہیں ہوں گے لیکن البتہ ان کو بھی اس کی قضا رکھنا ہے نماز ان ایام میں عورتوں کو معاف ہے لیکن نوزہ معاف نہیں ہے وہ روزے کی قضا کرنا ہے اور دن میں بھی ایسی عورتیں یاد رکھیں کھلم کھلا کھاتے پیتے نہیں پھرنا ہے بلکہ فرمایا تم روزے داروں کی شکل بنا کے رکھو اپنے آپ کو لوگھر میں ایسی محسوس ہو جیسے روزے دار ہو روزوں کی شکل بنا کے رکھنا ہے کھلم کھلا کھانا پینا نہیں ہے ہاں روزہ تمہارا نہیں ہے اس کی بجائے تم کو قضا کرنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم پھر روزے کے اور مسائل پر آپ سے ضرور گفتگو کریں گے دیکھنا نہ بھولیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ